How can you afford کہ کل کو جو بندہ آپ کو back کر رہے ہیں, request کر رہے ہیں, plead کر رہے ہیں آج آپ کا boss بناو تو he was misfit in both the corridors شبر زیدی صاحب بھاگ کے ان کی وجہ سے گئے ہیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں گورنمنٹ سے کیوں آنکھیں دکھا رہے ہیں ہم نے ووٹ نہیں لینے ہم نے آئندہ election نہیں لڑنا کر یہی صورتحال رہی اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایم 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 روتے پھرتے ہیں خان صاحب کے آنے کے بعد شیخ حفیظ صاحب تشریف لیا ہے وہ کوئی نئے آدمی نہیں ہے واج ڈاک جو ہے نہ حکمرانی کر رہے ہیں What can happen in Pakistan which can make certain part of Pakistan as good as Dubai is اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا خان صاحب آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں ہم اپنے اردگر دیکھیں تو ہمیں بے شمار باتیں بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ گزشتہ بیس سال میں ترقی کیوں نہ ہوئی اور ہمارے پیرلل ہماری شاید آنکھوں کے نیچے یو اے ای میں اتنی زبردست ترقی کیسے ہوئی یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کی اگزامپل میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ شارجہ میں ایک ہمریا فری زون ہے اس ہمریا فری زون کو اگر میں نائنٹی نائنٹی سیون میں پیرلل ڈراؤ کروں اس کا ہمارے گوادر سے تو یہ ایک ہی طرح کی فسیلیٹی تھی جس طرح ہمارے یہاں پہ فسیلیٹی تھی اسی طرح کی ہمریا فری زون تھا ہمریا فری زون نے ایک سو کمپنی سے 2010 میں دس ہزار ورلڈ وائیڈ کمپنیز کو شارجہ میں انکورپریٹ کیا بزنسز ہوئے اور وہ پورٹ دنیا کی ایک بہترین پورٹ میں کنورٹ ہوگی لیکن ہم تو وہی ہیں جہاں پہ نائنٹی نائنٹی سیون میں تھے یہ بڑا انپورٹنٹ ہے کہ ہم جانے کہ وہاں پہ کیا اچھا ہو رہے اور ہمارے یہاں پہ کیا نہیں ہو رہا فرق کہاں پہ پڑا اور پھر ملکی حالات بھی ڈسکس کرنے ہیں شبر زیدی صاحب کو کیا ہوا یہ سب ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق بیورکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب آپ جب ابھی دبائی گئے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے observe کرنے آپ ایک ہزار مرتبہ ٹریول آپ نے کیا ہوگا لیکن آپ بتائیں کہ کیا چیزیں وہاں بھی بہتر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا دیکھتے دیکھتے جو ہی کو اپنا مسکن بنانا چاہتے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑا سا انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے اس کی وجہ کیوں ٹینشن میں ٹینشن کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو دھائی گھنٹے کی مسافت پہ دبائی ہے اگر آپ جہاز میں بیٹھیں دو بجے تو ساڑھے چار بجے اب وہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں دبائی میں ایسا کیوں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آپ دبائی میں دیکھیں آپ کسی نیشنیلٹی کا بندہ دیکھنا چاہیں وہاں آویلیبل ہے وہاں پھر رہا ہے سیر کر رہا ہے شاپنگ کر رہا ہے کنسٹرکشن دیکھیں تو ہر وقت سینکڑوں پلازہ بن رہے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنے پلازہ یہاں بن رہے ہیں کیا اتنی عبادی ہو گئی ہے کہ یہ چالیس چالیس منزلوں کے پلازہ بن رہے ہیں اور سینکڑوں بن رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ دنیا کے تمام ایون انگلینڈ کے لوگ یہاں ان پلازاز میں فلیٹ لے رہے ہیں سر آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں مجھے ہوائی میں ایسے لوگ ملے جو کہ وہاں کے جو ریل سٹیٹ کے ٹائکون سمجھ جاتے تھے انہوں نے اپنی امریکن سیٹیزنشپ سرنڈر کر کے دبائی کو آپٹ کیا کہ دبائی is a place to live actually کیوں وہ کیوں ایسی جگہ ہے کہ وہ لوگ پریفر کر رہے ہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں اور ٹینشن کیوں ہوتی ہمیں ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے دبائی میں یہ جو چند ہفتے گزارے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میں عموماً واق کے لیے بھی شام کو شام نہیں بلکہ مغرب اشاہ کے بعد بھی نکلتا تھا آپ حیران ہوں گے کہ دبائی کی فٹ پات پہ ایسی جگہ جہاں کوئی اتنا رش بھی نہیں ہوتا وہاں لڑکیاں گیارہ بجے ساڑھے دس بجے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہیں کوئی کسی کو خوف نہیں ہے کہ تنہائی میں جا رہی ہے کوئی موبائل ہی چھین لے گا کوئی لوٹی لے گا یہاں لاہور میں ٹینشن کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ لاہور جو کہ دوسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا جس میں آئی جی صاحب خود بیٹھتے ہیں جس میں چیف سیکٹری خود بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ بزدار صاحب خود جس چیف منسٹر خود تشریف فرمہا ہے یہاں گاڑی میں میری سیٹ پہ موبائل پڑا ہوا تھا مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے آپ موبائل سامنے رکھے بیٹھے ہیں چوک میں کھڑے گی کسی اشارے پہ گاڑی رکے گی تو کسی نے تھک تھک تر کے ریوالور آپ کی چیشے پہ مارنا ہے کہ نکال دو موبائل نکال دو یہ کانفیڈنس ہے لائنڈ آرڈر پہ کہ اتنا آپ سیف ہیں اس جگہ پہ میں کہتا ہوں جی اب اس انگل کو ایک چھوڑیں اب صفائی پہ آ جائیں کہ وہاں میں نے دیکھا دبائی میں بارش ہوئی میرے ہوتے ہوئے تو بارش کیا ہم کوش ہوتے ہیں دھول گیا لیکن ایک فٹ پات کے ساتھ تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا تو دو گاڑیاں آ گئیں اور وہ سک کر رہے تھے کہ پانی سڑک پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے آپ کبھی دبائی جائیں جو شخص جائے وہاں کی سڑکیں دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں سڑکیں کس قسم کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اتنی خوبصورت سڑکیں شاید دنیا کے کسی شہر میں نہ ہو اور ہمارے لاہور میں دیکھیں میں جیسے بتا رہا تھا کہ جہاں سے چیف منسٹر گزرتے ہیں چیف سیکٹری آئی جی مجھے بالکل پی سی کے سامنے میں جا رہا تھا گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا تو ایک کھڑا پڑا ہوا ہے شاید ابھی بھی ہوگا ابھی بھی کیونکہ اس کو ٹھیک نہیں کیا میں ہم شہر تھک کر کے گاڑی لگتی ہے وہاں سارے لاہور شہر کی سڑکوں کا آپ حال آج کل حال دیکھ لیں کہ سڑکوں میں گند ہے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں ہر جگہ پر سڑکیں ٹوٹیے ہی پڑی ہیں لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے اندھیرہ گھپ ہو جاتا ہے لائنڈ اڈڈر کی یہ صورتحال ہے کہ ہر آدمی ڈرہ پھرتا ہے لڑکی کو تو چھوڑیں خواتین کو تو چھوڑیں یہاں مرد ڈرتے ہیں شاہ صاحب مجھے یہ بڑا امپورٹن میں اس لیے یہ جانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے پرائم نسٹر جو ہیں وہ ٹائم اینڈ اگین اس بات کو منشن کرتی ہیں اور ایمفرسائز کرتی ہیں کہ ٹوریزم کا بہت پوٹینشل ہے اور پوری دنیا سے لوگ پاکستان آ سکتے ہیں اور اس کو ایٹ ٹائم جب وہ ایویلیویٹ کرتی ہیں تو اس کو سیمٹی ایٹی ہنڈرڈ بلین ڈالر تک اسے ڈسکرائب کرتی ہیں سر کیا وجہ ہے کہ دبائی میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سے دو گھنٹے کی مسافت کے فاصلے پہ ہے پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آنا کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جہاں پہ کلچر ہے نیچرل بیوٹی ہے وہاں پہ دوریگستان ہے صرف ریت ہے کچھ بھی نہیں ہے سمندر ہے یا ریت ہے ان کے پاس تو آئل بھی شاید نہیں تھا جہاں پہ آپ کے پاس اتنا سارا کچھ ہے دکھانے کے لیے آپ دبائی چھوٹی سی جگہ ہے it's a very small place can't you develop places like this actually چھوٹے موٹے شہر آپ بنا دیں آپ گھوازر کو develop نہیں کر سکے کہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی observation بہت زیادہ ہے and you being a ex-bureaucrate you understand the system also what can happen in پاکستان which can make certain part of پاکستان as good as Dubai is آپ نے کہا ہے کہ پرائیم منسٹر ہر تقریر میں ہمارے موجودہ پرائیم منسٹر کے خاص بات ہے اور میں نے زندگی میں دیکھا ہے آپ نے بھی زندگی گزاری ہے observation آپ کی بھی بڑی ہے کہ خواب دکھانے والے لوگ کافی اس زندگی میں ہیں ہماری زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں خواب دکھانے والے ہیں خان صاحب ٹوریزم کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلان ملک ٹوریزم سے اتنا کمارا ہے فلان اتنا کمارا ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دبائی میں دیکھ رہی کی چیز کیا ہے وہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نہ کوئی heritage ہے نہ کوئی culture ہے کوئی بات نہیں ہے ایک نیا شہر ہے کوئی ٹوریزم اس ملک میں نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا اس سیاحت کے بڑے جی خزانے ہیں دنیا دیکھے گی سو اس در لینڈ کیا ہے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا خان صاحب آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں سبز باغ دکھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں انہیں خود پتہ ہی نہیں چلتا ان کی چونکہ practical سوچ کیا کبھی وہ گھر کے لیے گروسری کرنے گئے ہیں زندگی میں وہ تو کہتے ہیں میں نے کپڑے بھی کبھی نہیں خریدے جس آدمی کی practical میں سمجھتا ہوں جو street wisdom ہے جس نے گلیوں میں دھکے کھایا ہیں اس کو پتہ ہے زندگی کیا چیز ہوتی ہے ابھی کہتے ہیں میری دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا دو لاکھ میں آپ کا کلے بندے کا اور ایک بیگم کا گزارہ نہیں ہوتا گھر آپ کا اپنا ہے گھر آپ کا اپنا ہے پندرہ ہزار مزدور کی تنخواہ گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے پندرہ ہزار روپے تو پندرہ ہزار والے کا کیسے گزارہ ہوتا ہے آپ کا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا اور بات ہے ریاست مدینہ کی اچھا اچھا سمجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اگر ہم ٹوریزم کے حوالے سے دیکھیں تو مونٹی کارلو ایک ایسی جگہ ہے جس کا ایریا جو ہے وہ ٹو سکوئر کلومیٹر ہے اور وہاں پہ دنیا جہان کے دی بیسٹ و دی بیسٹ ان ایوری کپیسٹی ایکچلی دی کم دیر تو ہیپ ہولیڈیز ان تو انجوائی ٹوریزم میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پرائیوٹ انویسٹرز بیشمار ایسے ہیں یہاں پہ ہوسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے میں ٹو سکوئر کلومیٹرز کی بات نہیں کر رہا ٹوانٹی سکوئر کلومیٹرز میں بھی ایسے سے شہر بنا دیئے کہ جو کہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے ہاں ڈی ایچے ہے بیریہ ٹون ہے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کیا پاکستان کے ناردن ایریاز میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے حب نہیں بنائے جا سکتے جو دنیا کی بہترین لوکیشنز پہ موجود ہیں جہاں پہ پوری دنیا کی آپ ٹوریسر میں ٹریک کریں کتا مشکل کام ہے یہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ان کا شاہ تو نیت پہ تو میں شک نہیں کرتا کیونکہ نیت تو رب جانتا ہے نا نا اہلی اب آپ دیکھیں یہ لاہور میں ابھی میں آیا ہوں یہ ہماری نہر کے ساتھ جو سڑک چلتی ہے کتنی ساپ ستری سڑک ہے چوڑی بھی ہے اتنی تنگ بھی نہیں ہے ہر وقت لاہور میں ٹریفک جیم رہتی ہے ہر وقت ٹریفک جیم رہتی ہے لاہور میں آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں چیف سیکٹری یہاں بیٹھے ہیں آئی جی صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ماشاءاللہ ایک تو ان کا جب پرائیم منسٹر صاحب خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میری سیلیکشن ہے تو میرا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا میں کہا سبحان اللہ کیونکہ پہلے ہم بزدار صاحب کو دیکھ چکے ہیں خان صاحب کی سیلیکشن پوری دنیا سلوٹ کرتی ہے کہ خان صاحب سے ہی سیلیکشن کراؤ جس کی کرانی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی صاحب بھی میری سیلیکشن ہے اب لاہور کی ٹریفک کے آپ حالات دیکھ لیں میں ہر آدمی کو کہہ رہا ہوں جو لاہور میں رہتا ہے ہر روز خراب ہوتی ہے ہر روز جیم ہے راستہ گزرنے کا کوئی رائٹ لیفٹ کا تصور نے اور بیشمار روز جو بڑی آٹریز ہیں وہ سگنل فری ہیں اس کے باوجود ٹریفک پھنسی ہوتی ہے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی آئی جی صاحب سے کہ آپ ہفتے میں یا دس دن میں ایک دن نکلا کریں ڈرائیور کے ساتھ کہ مجھے لاہور کا چکر لگوائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب ٹریفک کا یہ حال ہے کہ ہر وقت جیم ہے برے حالات ہیں لوگ پھنسے ہوئے ہیں آئی جی صاحب کے نکلنے سے تو پہلے وائرس رو ہو جاتی کہ جی صاحب ہوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اکردے کوئی نہیں ہے شاہ سمجھئے آپ یہاں سیاحت آپ ٹورسٹ کو بلا رہے ہیں وہ کیوں کوئی پاگل ہوا ہے اس شہر میں آ جائے اس ملک میں آ جائے پیس اپ مائنڈ کے لیے آئیں گے نا سکون کے لیے آئیں گے اچھا سکون کی بات ہوئی مجھے یہ بتائیں شبر زائدی صاحب کو وہ پہلے شوٹ لیپے گئے آپ لانگ لیپ پہ چلے گئے اور جو بیماری ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہے نا بیماریاں ڈائیگنوز نہیں ہو پاتی لیکن ان کی بیماری جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو گئی ہے انہیں انگزائیٹی اٹیکس ہوتے ہیں انگزائیٹی کیا کون ٹینشن دیتے ہیں ان کو جو ہر وقت تو ان کو انگزائیٹی ٹیکس ہیں اس کے لیے انہیں لانگ لیپ پہ جانا پڑ گیا دیکھیں جی انہیں جانا ہی تھا ماشاءاللہ خان صاحب کے ایک اور جو چائس ہے وہ شیخ حفیظ صاحب ہیں نہیں ان کا چائس تو نہیں ہے ان پہ چلو بلڈوز کیا گیا ہے چلو خان صاحب پہ بوز کیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے آنے کے بعد شیخ حفیظ صاحب تشریف لے رہا ہے وہ کوئی نئے آدمی نہیں ہے وہ پہلے زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں ملک کی ترقی میں انہوں نے بڑا ایک پیریٹ دکھایا ہوا ہے یعنی آپ سوچیں کہ جو آدمی یہاں پہلے رہ چکا ہے جب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ووچڈاگ ہوں گے تو وہ تو سب گورنمنٹ سے فرق نہیں پاتا ہی دا ووچڈاگ ہی ویل بھی دے ووچڈاگ جو ہے نا حکمران نہیں کر رہے ہیں سیدھی بات آپ سیدھی بات میں بتاؤں کہ شبر زیدی صاحب بھاگ کے ان کی وجہ سے گئے ہیں اچھا دی کیوں ٹینشن کیسے ہوئی میں پہلے پیچھے سے پیچھے میں بیک گرونڈ پہ چلاتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونے لگ گئی ان کے فنینشل حالات خراب تھے تو اس وقت سٹیٹ بینک کے گورنر تھے تارک باجوا صاحب جو تین سال کے لیے اپائنٹ ہوئے تھے گورنر سٹیٹ بینک وہ پنجاب کے بھی فنینس سیکٹری رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی فنینس سیکٹری رہے ہیں ایف بی آر کے چیئرمن بھی رہے ہیں وہ تین سال میں سے انہوں نے ابھی دو سال پورے کیے تھے تو آئی ایم ایف اور ان لوگوں نے کہا کہ جی اس ان کو تو فارغ کریں رزائن لیں ان سے ان کا بھی سال رہتا تھا شریف آدمی اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے تو بیٹے ہوئے it's a constitutional post جس کو آپ اس طریقے سے آپ نہیں ہٹا سکتے آپ نے جو ٹرنیور کے لیے جب گورنمنٹ کہتی ہے رزائن کر دیں وہ شریف آدمی تھے کوئی اور ہوتا آپ کئی افسر اور ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا سٹی پورا نہیں ہوا آئی ایم ایف سے لے ہے یہ پہلے خود فائنینس کے لگے ہوئے ہیں اب آئی ایم ایف وہ جو بندے تھے باقر رضا صاحب جو ایجپٹ سے آئے تھے وہ اپنا ڈپٹی گورنر بھی لے آئے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف سے ہی ہے اب شبر سے دی اور آگے بات سنیں کہ جو اڈوائزر ہیں شیخ حفیظ صاحب اس وقت جب ان کے آنے سے پہلے یونس دھاگا صاحب وفاقی فائنینس سیکٹری تھے خزانہ کے سیکٹری تھے دھاگا صاحب وہ کسی میٹنگ میں انہوں نے کوئی ایک دو سوال یا بات کی جو کہ شیخ صاحب کو شیخ حفیظ صاحب کو ناغوار گزری انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے فوراں اس کو فارق کریں اس کی جاب میں ریٹائرمنٹ میں کچھ مہینے رہتے تھے اس کو فارق کر کے اس لی بنا دیا گیا اور نیا یہ خان صاحب کے جو ایک اور سیلیکشن ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں پرنسپل سیکٹری ٹو وزیر آزم آزم خان صاحب وہ جو خیبر پختون خواہ سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کو بہترین آفیسر دیتے ہیں چھوڑیں دھاگا صاحب کیا ہے وہ چیف سیکٹری جو افتاب خان صاحب کے چائز کے لگے ہوئے تھے خیبر پختون خواہ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ خیبر پختون خواہ جو رن کرتا ہے ڈیٹیل میں وہ آزم خان صاحب ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے اپنا چیف سیکٹری اٹھایا خیبر پختون خواہ سے ڈاکٹر کازم نے آس نو وہاں کا اس وقت نوید کامران بلوچ نوید کامران بلوچ وہاں سے خیبر پختون خواہ سے چیف سیکٹری سے اٹھایا فیڈرل فینینس سیکٹری لگا دیا جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے فینینس کا اپنے کریئر میں کوئی تھوڑا موڑا تھوڑا ہو تو ہو کوئی فینینس سیکٹری کا کی موصوف کی حفیظ شیخ صاحب کی ٹھیک ہے اب وہ فینینس سیکٹری حفیظ شیخ صاحب بیٹھو شبر زیدی شبر زیدی کے تو مطلق یہ تک کہا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ ایف بی آر کا اور سیکٹری فینینس منسٹر کا چولی دامن کا ساتھ ہیں وہ اگر ملنا چاہتے تھے شیخ حفیظ صاحب سے تو شیخ صاحب کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہوتا سر کیا ایسا تو نہیں کہ شبر زیدی جو ہے وہ مسفٹ تھا ایک طرف آپ کے پاس جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا بیوروکریٹک سرکل ہے جس پہ گورنر سٹیٹ بینک ہے جس پہ آپ کا فینینس منسٹر ہے ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک بھی ہے اور دوسری طرف ہمارا بیوروکریٹک سرکل ہے جس کے سامنے شبر زیدی صاحب اپنی ایپلیکیشنز لے کے پیش ہوا کرتے تھے how can you afford کہ کال کو جو بندہ آپ کو بیک کر رہے ریکویسٹ کر رہے پلیٹ کر رہے آج آپ کا باس بناو تو ہی واس مسفٹ ان بوتی کوریڈورز مسفٹ نہیں تھے جب فینینس منسٹر نے ان کے ساتھ یہ صدوق شروع کیا کہ وہ ملنا چاہتا ہے مل نہیں رہے بیٹھا انجزار کر رہا ہے تو اس کو جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایف بی آر کا سیٹ اپ تھا جو میمبر تھے جن کے سامنے شبر زیدی صاحب کی فائلیں پیش ہوتی تھی اور خود پیش ہوتے تھے جب وہ تو پہلے ہی دکھی تھے صاحب میں تو سنا ہے کہ میمبر ان کا فون نہیں لیتے تھے فون نہیں لیتے تھے بات نہیں سنتے تھے کئی دفعہ ہوا کہ انٹر کام پہ انہوں نے بات کرنی چاہیے میمبر سے تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں کیونکہ اس کو اوپر لکھا ہوا آج جاتا ہے کہ چیئرمن کا نمبر ہے تو اس کو بات سنتے جب اوپر سے فینانس منسٹر کا پتہ چلا کہ وہ انہیں ڈی لفٹ کرا رہا ہے نیچے سے ایف بی آر کے افسران نے بھی انہیں ڈی لفٹ کرانا شروع کر دیا تو انگزیٹی اور کس سے ہوتا ہے صاحب ملک تو وہ بھاگ گیا ہے وہ بھاگ گیا ہے شاہ صاحب ملک تو کئی پریورٹی نظر نہیں آتا اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہاں پہ بھی آپ کی پرسنلی گو ہے کہ یہ مجھے چیپ نسٹر چاہیے تو یہی چاہیے الہام ہو گیا کہیں سے اگر آپ ایف بی آر میں ہیں تو آپ نے نہیں اوبے کرنا چیئرمن کو تو نہیں کرنا اور یہ سارے معاملات تک رسطر سے ہیں تو ہماری ایکانومی جو ہے آپ کو شاید ایکانومی کا بھی یہ اندازہ ہوگا کہ ابھی جو ان کا ٹارگٹ تھا یہ ابھی جنوری ہے تو کتنے سو ارب کا جو ہے وہ ان کو شارٹ فال آرہا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب خبریں آتی ہیں اخبار میں میں پڑھتا ہوں کہ اتنا ٹیکس جو ہے میں نے کلیکٹ کر لیا اور اتنا خان صاحب کہتے ہیں میں کر کے دکھاؤں گا ٹیکس ٹیکس کلیکٹ کر کے دکھاؤں گا اور قوم کس سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ تو مر رہے ہیں بھوگ سے میں جب سے پیدا ہوں آپ اپنے بل کا دیکھنا سوئی گیس کا اور ہر ہر شہری کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اپنے سوئی گیس کے بل دیکھنا کہاں کبھی زندگی میں اتنے بل آئے ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں کس کیلئے پیسے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب ان بوکوں گریبوں سے جو مر رہے ہیں جن کے پاس پندرہ ہزار تنخواہ ہیں ان سے آپ جو ہے سوئی گیس کے بل یہ لے بجلی کے یہ بل رہے ہیں تو یہ قوم اب ابھی آپ آپ ایسے کہہ دیں کہ دبائی کے میرے پاس ویزے ہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ جھوٹ میرے پاس تین سو ویزہ ہے لوگ دیکھیں بچارے ایسے مر مر کے میں کہوں گے کتار میں کھڑے ہوں کتار لبی کتار بنائیں وہ کہیں گے جی پیسے بھی لے لیں زیور بھی لے لیں ہمیں دبائی کا ویزہ دے دیں اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ایک پلس فیل ہوتا ہے یہ جو اپوزیشن ہے ایم کی ایم ہے اور یہاں پہ کاف لیگ ہے دونوں میں کیوں آتا ہے کاف اور کیوں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں گورنمنٹ سے کیوں آنکھیں دکھا رہی ہیں آنکھیں دکھا رہی ہیں نہیں آنکھیں اس کی وجہ ہے آنکھیں نہیں دکھا رہے ہیں ان کی بڑی جینونسی کچھ باتیں بڑی جینونسی ہیں وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اپنے جو ایم پی ایم ای نیز ہیں انہیں نہیں پتا کہ کل یہ بلدیاتی کہتے ہیں نا جی اصل جو جمہوریت ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ بنیادی طور پر تو لوکل گورنمنٹ کے ہونے چاہیے دارے ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے چاہیے وہاں کے جو جو الیکٹ ہو کے ہیں وہ چلائیں سسٹم کو چلائیں نا دیمکریسی کے سسٹم کو ہر ایک کو پتا ہے آج الیکشن کلا لیں بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی کی جو درگت بنے گی نا وہ سارا جہان جانتا ہے اے ایم پی آئی میں نے یہ جو اتحادی ہیں یہ کیوں بھاگتے پھرتے ہیں یہ مسلم لیگ کاف کیوں بھاگ رہی ہے طریقے طریقے سے بھاگ ہی رہی ہے نا اور وہ برملہ کہتے ہیں کہ ہم جانے کے قابل نہیں ہیں ہم نے آگے الیکشن لڑنے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ آخری دفعہ تو ہماری نہیں ہے اگر یہ حالات رہے جو ایکانومی کے حالات ہیں ہر قسم کے جو برائیاں جنم لے رہی ہیں کیا ہم کیسے فیس لوگوں کو کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اس بات سے بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ بعض اوقات مقتدر ادارے مقتدر اداروں کی پاس ذکر کرتے رہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی پریشان ہوں گے کیونکہ جھوٹ جا ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بڑی بڑی سپورٹ ہے اور خان صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہماری جتنی انڈرسٹیننگ ہے پہلے کبھی بھی کسی حکومت کی اور مقتدر اداروں کی انڈرسٹیننگ پہلے نہیں تھی اور انڈرسٹیننگ بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ انڈرسٹیننگ ہے تو یہ ان کے نام پہ کیا آئے گا وہ بھی جس طرح کاف بھاگ رہی ہے ایم کیوں ایم بھاگ رہی ہے کیوں بھاگ رہے ہیں ویدہ کیا ہے اور اب تو ٹی وی پہ برملا کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں لینے ہم نے آئندہ الیکشن نہیں لڑنا اگر یہی صورتحال رہی اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایم اینے روتے پھرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سرد 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 تینکیو ویری مچ فر یور ٹائم بہت شکریہ شاہ صاحب سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو گرونڈ ریالیٹیز ہیں اس کا حساس ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتا چالتا ہے کہ لوگ کتنے انڈریسٹ ہیں لوگوں کے اندر اور اس انڈریسٹ کی ایکچول ریزن کیا ہے ہمیں اپنے صفوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے ارگرد سے سیکھنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم نے دبائی کی بات کی ہمارے اندر جو لوگ ہیں ہمیں پاکستان کو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنی پرسنل ایگو اور اپنے معاملات جو ان کو پریورٹی پہ رکھیں جب تک یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ ٹورزم بلکل نہیں آئے گا حالات بھی شاید بلکل ٹھیک نہ ہوں اگر ہماری صفحیں ٹھیک نہ ہوئیں تینکیو